سلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شیئر پیٹر لگتا ہے دوستو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ دیکھیں بارش جو نا کافی زیادہ ہوئی یہ دیکھیں سمام پرندن بارش میں خوب انجوائے کیا نیچے جو نا کافی سارا پانی بھرسکا ہے یہاں والے جو پانی وہ اس والے پائم کے راستے سے باہر سے لگیا اور وہ ہماری بکریں وہاں پر اپنا گھاس کھا رہے ہیں ان کے ساتھ جو نا ہماری ریبٹ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں ٹرکی برڈ بھی وہ بھی جو نا ان کے ساتھ جو نا کافی زیادہ ٹھنڈا کر دیا جس کی وجہ سے موسم جو نا خوشگوار ہو گیا اور ہمارے تمام برڈ جو نا وہ جو نا اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں ملکل آرام سے جو نا پرسکون طریقے سے یہاں پر گھوم رہے گی بارش کیانک کے بعد دوستو جو سب سے زیادہ ہمارے پرندے خوش ہوتے ہیں وہ ہماری ڈاکس جو ہمارے ڈینوسوروں یا چاہے وہ ہماری چھوٹو گینگو یہ دیکھیں کیسے جو نا یہاں پر مو مار یہاں مختلفہ واضح پیدا کر رہے ہیں اور بار بار جو نا شور بھی کر رہے ہیں اور یہ جنے کے دیکھیں یہ جنے یہ جنے یہاں پر میں نے گھاس ڈالے تو یہ وہ یہاں پر گھاس کھا رہے ہیں دوستو جو ہم پودے نے الراب نیا سے پہلے نا سف Первالے ہم نے یہاں اللہ پر لوگے دیئے Jason یہ ہماری کچھ اور یہ ہمارا کونوں کا پودا یہ کونے کی چھوٹا ہے جنا وہاں رہے ہمارا انجیر کا پودا بکری کو جنا واپ car är Guys داخل���وا بھٹنے کیج کے اندر بند کر دیا ہے اب اب باقے کا جو آبانہ کھانا ہے انکا جو اپنے کیج کے اندرکھائیں کیونکہ پھر باہر جب میں یہاں سے چل جاتا ہوں تو یہ پہلے بھی پنجلے کو توڑ دیا تھا پہلے بھی توب جانا یہ اپنے گھر میں رہیں گے اور یہاں پر میں کھانا کھا کریں گے موسم بھی خراب ہے کسی بھی ٹائم بارش آ سکتے تھے اس لیے ان کی سیفٹی ضروری ہے موسم ٹھنڈا ہونے کے بعد آج ریبٹس کو بھی تھوڑے دیر کے لیے باہر نکال لیا تھا کہ یہ اچھے سے یہاں پر کھانا پینے نہیں کر لوpelled یہ ہوا یہاں پر کھانا پیلاک کر رہا ہے وہ دیر سفر وگ کر آ رہا ہوا ڈریڈا سبا کا ٹائم دوستو اور بارش جانا رات پھر رکھ چکی تھی اس کو جانا اس کے پاس سے نکال کر تھوڑا باہر گما کر آ رب جانا یہاں پر باندھی ہے اور سامن جانا اس کا کھانا رکھ دیا وڈکس وڈیرے دیر سال کے ساتھ ایکراہ ہیں اور باقی والا تمام پرنج جانا وہ یہاں اوپر اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور ہماری بکریاں بھی یہاں این ہی کے ساتھ کھا رہی ہیں موسیقی موسیقی دوستو ہماری یہ لووٹ کا مل ہے یہ کل سے اکیلا کھانا کھانے کے لیے آرہا ہے ساتھ میں اس کی فیمل نہیں آرہی فیمل جانا اکسر ٹائم باکس میں ہی رہتی ہے اس نے انڈے تو نہیں دے دیئے پھر انڈے دے دیئے ہیں تو یہ جانا ایک گوڈ نیوز ہے چلے تھوڑ دیر تک جانا اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کا باکس چیک کرتے ہیں اس کے میل ابھی بھی جانا کھانا 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 ہے ہرے کبوتر ہیں جانا دوستو اس والے پانے میں جانا شاور لے لیے یہاں پر پہلے دکسن آتی ہیں آج جانا یہاں پر کبوتر نہ آ رہے ہیں تین ابھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی یہ سب جانا یہی وہاں سے نہ آ کے اب جانا بھوک لگوا رہے ہیں بہت کھوٹ کھوٹ لگ رہے ہیں کس نے پھولے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ والے بھی جب یہاں سے تھک جائیں گے تو پید جانے واپس اپنے کیج میں چل جائیں گے خوشیاں دیکھیں دوستو ان کی خوشیاں گرمی سے صرف ہم انسان ہی نہیں پریشان ہوتے یہ پرندے بھی پریشان ہوتے ہیں دیکھیں اس طرح جانا آج تھوڑا سمو سا مچھا ہے تو یہ کیسے جانا آج جانا آ رہے ہیں انجھوئے کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جانا دوستو میں اپنے بکرے کے لیے چار وغیرہ لینے باہر گیا تھا اور ہم نے پرندوں کے لیے دانا لینے بھی سب میں آیا ہوں تو وہاں پر یہ دیکھیں یہاں مرود کے پودے کے سارے پتے کھائے جا چکے ہیں یہ دیکھیں انار کے پودے کے پتے نیچے پڑے ہیں پتے کھائے جا چکے ہیں اس طرف سے کافی پتے کھائے جا چکے ہیں کل نے اپ پودے لگایا تھا اب اس کی اولاد دیکھیں اس کے پتے کھائے جا چکے ہیں اس کے پتے بھی کھائے جا چکے ہیں اور آخر میں وہاں والے پتے بھی یہ دیکھیں یہ سارے کام جانا ہے یہ ہمارے بکری کے چھوٹے والے کالے بچے کے ہیں جو کہ وہ سامنے تھری جائی ہے یہ کسی طریقے سے یہاں کہیں سے نیچے سے اندر گس گئی اندر چل جاتی ہے کہ اندر چل جاتی ہے اندر جا کے اندر سارے تحس کر دیا سارے کے سارے پودھوں کھا گئی اندر نقصان کر دیا کل کار کمہتے سے میں نے پودھے لگئے اور آج اس نے کھا لیا اب جانا کیا کرتے ہیں یہ اپنا کھانا کھا لے پھر جانا واپس ان کو ان کے جن میں بند کر دیں گا ان کے ساتھ کرنا بھی پڑے گا ان کے کھانے کا ٹائم گا تو یہ باہر آئیں گے تھوڑا در کھلیں گے اور پھر واپس اپنے کیج کے اندر ہے اب ان کے ساتھ یہ ہی کرنا پڑے گا نہیں تو پھر یہاں پر ایک دروازہ لگواستے ہیں اور پھر یہ سارا دن نیچے گھومتی رہیں گے سارے پودوں کھانے کے بعد یہ دیکھیں بڑے آرام سے یہ دونوں اپنے کار میں کے اندر بیٹھوئے ہیں یہ بیچارہ تو پہلے بھی بندہ ہوا تھا اور اب وہاں سے کھل کر اس کو اس کے کیج کے اندر شیفٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں پرندہ سارے چھاؤں میں بیٹھوئے ہیں اب موسم ایسا ایسا چینج ہو رہا ہے تو سیکنڈ ٹائم جنا تو تھوڑی سی تھندک ہوتی ہے لیکن ابھی جنا تو پہر کے ٹائم گرمی تھوڑی سی ہوتی ہے سیکنڈ ٹائم میں کیا کرتا ہوں اس وقت جا لکنا وہاں سے کھول کر پھر اچھے سے اس کی سیٹیں کرتے ہیں تاکہ پھر جنا مزید کوئی پرندہ یا جانور جو بھی ہے وہ اندر نہ جا سکے یہ دیکھیں انجیر کا میرا پودا کارلی مین لگایا کتنے پیار سے دیکھیں کچھ بھی نہیں بچائے اس کا سارا سارا بکری کھا گئے یہ دیکھیں وہ کا چنال بھی کھا گئی یہ والے پونوں کو بھی کھا گئی امرود تو سارا 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 یہ دیکھیں صفائی کردی اس کی بلکل آج کل ہو گئی تھا دوستو بس ہی تک تاک آج کل ہو کرتے ہیں پہتا ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے مارے ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ملیں گے انساءاللہ کل ابھی کے لئے اجاب دیجئے اللہ حافظ